آپ کا اپنا نیو کاسل کرسن نیٹ وارک میں حاضرین آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے پروگرام کے ترتیب اور پیشکار سیمین رابرٹ اور میسیز ٹریزا رابرٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں واضح رہے کہ آج کے ہی دن یعنی ہفتہ کے روز گیارہ بجے وہ فیزا ریڈیو نوٹنگم میں ہمیشہ کی زندگی کا پروگرام پیش کرتے ہیں آج ہماری پرزور فرمیش پہ انہوں نے نیو کاسل کرسن نیٹ وارک جائن کیا تاکہ یہ پروگرام جو آپ آرڈیو دیکھتے تھے آج اپنے میز بانوں دونوں کو آپ روبرو دیکھیں ہم ایک دفعہ پھر سیمین رابرٹ اور اپنی بہن ٹریزا رابرٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ آج ایک بہت ہی خوبصورت نظموں کے ساتھ شاعری کے ساتھ سانگ اور پیغامات کے ساتھ پھر آذر ہوئے ہیں اور ناظرین میں آپ سے معذرت کھا ہوں بھی ہوں کہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ہم وقت پہ اپنا پروگرام شروع نہیں کر سکے تو سیمین رابرٹ صاحب آپ تھوڑا سا پہلے اگر آپ حال اوال اور وہاں کا مجھے بتاتے ہوئے دعا سے اس پروگرام کا آغاز کریں عجید سیمین رابرٹ صاحب بریزر سیمسن صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اور اپنے خداوند کا بہت شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے اس موقع کے لیے کہ ہم نیو کسل نیٹورک کے ساتھ مل کر کلابریشن کے ساتھ ہم اس ساری منسٹری کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خداوند جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنیں گے پروگرام کی ریکارڈنگ جتنی دفعہ بھی میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور بلیسٹ ہوں گے اور میں اپنی اہلیہ تریزہ سے گزارش کروں گا کہ اس سارے پروگرام کو ہم دعا کے ساتھ ہم شروع کریں تاکہ شیطان کی ساری جو جو انٹرنیٹ اور ساری ٹیکنالوجی کی جو جو ساری جو شیطان اپنی چالیں چلتا ہے کہ اس کے یسو کے کام اور یسو کا نام لینے سے ہمیں روکتا ہے اسے ہم یسو کے نام سے کنڈیم کرتے ہیں پہلے تو میں برادر سیمسن آپ کو مسیح یسو میں سلام کہتی ہوں اور ویلکم کرتی ہوں اپنے ہمیشہ کی زندگی پروگرام میں اور جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں اور واشر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مسیح یسو میں سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ کی زندگی میں اور دعا کرتے ہیں خدا ان سے اپنے مسیح سے دعا کرتے ہیں اور شیطان کی پہلے جتنی بھی چالے ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یہ سارے پروگرام کو خدا ان کے نام سے ہم بلسٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے جو کہ اس مشکل گھڑی میں ہے اور اس وبا میں مبتلا ہے ان کے لیے کہ خدا ان کو شفا دے اور ہم اپنے یسو سے دعا کرتے ہیں ان سارے معاملات کے لیے جو ہمارے سامنے اور مشکل بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور مسیح کے یسو اللہوں میں ہم سب کو چھپا دیتے ہیں اور بلسٹ کرتے ہیں آمین آمین اور ہمارے ساتھ بردر امینویل صاحب بھی ہیں امینویل فخر بردر آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں ایک سیکنڈ تھڑا سا میں والیم اپ کرلوں ایک سیکنڈ تھڑا سا میں والیم اپ کرلوں ایک سیکنڈ تھڑا سا میں ہلو ہلو جی بردر ہاں جی آپ کو پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور کیونکہ یہ بردر مسیح اس میں آپ کے سلام کہتے ہیں اور تھنکیو ویری مچ ویری ویری پیشن جی آپ کو بھی میرا سلام بردر ہم ہم مارے پروگرام ہم تھوڑا نہیں کافی لیٹ ہے اور اس کے لئے ہم آپ سے بھی مازے چاہتے ہیں کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے اس کو ہمارے انتظار کر رہے تھے کہ اب ہم بات کریں تھوڑا سی جو ٹیکنیکل ایشو سے ہم ہمارے انجینئر جو ہیں شاکیل وہ اسے کر رہے تھے سورٹ آٹ کر دیا تھے جس کے لئے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور بردر آپ پلیس کچھ کہنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم ایک خوبصورتا ہم ضبور گائیں گے چاہے دو تین ورسز گائیں گے پھر میں آپ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اور جو ہمارا تھیم ہے اس کے سانگ کی طرف چلیں گے جی بلکو ضرور میں سب سے پہلے خلاہوں کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بڑی مغارک اور خطہ مل کری ہیں لیکن میں اس پرگام جو ٹیکنیکل ایشوز رہے ہیں میں بھی انتظار کا آسا میں خلاہوں کا شکر کرتا ہوں نیوکاسو کرسنے افرک کے لئے ہمیشہ کی زندی پرگام کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کی جو بھی ٹیکنیکل ٹیم ہے ہم ہم آنے آنے کے لائے خلاہوں کا شکر کرتا ہوں اور بغیر زیادہ بکسانے کیے آپ نے مجھے ڈوائس کیے کہ میں آپ کو ضغور سنا ہوں نہیں آپ ہمارے ساتھ گائیں ہم سب ملکے تھوڑا سا دو ورسز گائیں گے ہم سنسن صاحب بھی ہمارے ساتھ جوئن کریں گے پلیز جس ہاں جی تیری ہے کل دیوٹ اچھا جی جو ہمارے جو ہمارے acies موسیقی 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 مجھے خدا نے صاف کیا ہے خدا نے صاف کیا ہے جو ہمارے لوگ ہیں جو مسیح لوگ ہیں ہمیں بہت خاتصار ہونے کی ضرورت ہے اور ربائتی جو طریقے جس سے ہم اپنی امان کا اظہار کرتے ہیں یا عشب کرتے ہیں اس کو بہت ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کہہ اس وقت زمین پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری جو راسباد ان کی دعا سے شاید صرف راضی پاتے ہیں تو ہمیں راسباد ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں راسباد ہونا بہت ضروری ہے بلکل بلکل میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت خاتصار ہونے کی ضرورت و خدا ان کے ضرور اور خاتصاری کے بعد ہم زمین کے لئے شفاعت کریں کہ خدا ان اس موزی حبا کو اٹھائے بہانی آئیہ امین ہر گزمہ پناہ پناہ کے جھکے اور زمان اکلایا کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سورااااااااااااااااااااااااااااا واکھا سکری ہے شکریو بہت شکریہ یہ بہت شکریہ جو بلکلس پر جینک یو بلکلسی اور ہمارے ساتھ جیسے کہ بریدر سیمسن جاوید صاحب بھی ہیں نیو کاسل سے اور یہ ایک پروگرام کو تو ہوسٹ کرتے ہیں ان کر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مین پہچان ہے وہ ایک قولمنیگار ہیں یہ قولمنسٹ ہیں جی اور میں بردر سیمسن صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی تینک یو سیمین صاحب آپ کو آواز داری ہے حاللویہ بردر سیمسن کو اگر ہماری آواز داری ہے تو بردر میں چاہوں گا کہ آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں کچھ دکھوں کے حوالے سے جو اگر آپ نے کچھ لکھا ہے پوچری کوئی نظم کوئی غزل کچھ بھی تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سیمین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سیمین صاحب لگ رہا ہے کہ لائن پر نہیں ہے اس وقت اور ہلو جی جی آپ مجھے آپ کی مجھے سن سکتے ہیں میری آواز آ رہی ہے اب تک پرزر سیمسن سیمسن صاحب نہیں ہے جی اور اگر آپ اس پروگرام کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی بھی جوائن کیا ہے بردر ایمینویل چلے گئے ہیں جی بردر ایمینویل چلے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ پاسٹر لازر صاحب ہوں گے تھوڑی دیر میں ہم انہیں لائن پر لیتے ہیں اور وہ ان سے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے ہم خدا کے کلام سے سنیں گے کہ خدا ان کا کلام آج جو آج کا ہمارا ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے وہ کیا ہمیں سناتا ہے خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے جو کہ آج کا ہاں جی پاسٹر ہمارے ساتھ ہیں عزیزو ہلو شمین صاحب ہلو پاسٹر جی ہاں جی تھینکیو ویری ماچ ہلو ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو ہلو پاسٹر جی ہلو آپ کو آواز آ دی پاسٹر جی ہلو لگتا ہے کہ پاسٹر جی کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں پاسٹر جی کو پاسٹر جی کے آواز ہمیں بلکل صحیح سنائی دے رہی ہے لیکن ہلو ہلو ہاں جی پاسٹر جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہلو ہلو پاسٹر جی کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے ہلو ہلو پاسٹر جی ابھی آپ کو آواز آئیے سیمین صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ہلو ہاں جی پاسٹر جی بری دسٹرپنس ہے میں آگا میں ہلو ہلو کرنا ہوں ہاں جی ابھی صحیح ہوگی آواز پاسٹر جی ابھی تو صحیح ہوگی ہے ہاں جی پاسٹر جی سوری آج بس کچھ ٹیکنکل وجہ سے ہمارا پروگرم تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم دکھوں کے یسیمسی کے دکھوں کے حوالے سے ہم ہم پڑھیں گے اور خدا کرتے کلام سے پہلے تو پاسٹر جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ہمیشہ کی زندگی پروگرم میں آج یہ فیس بوک پہ ہم یہ پروگرم کر رہے ہیں اور مسیح سمیہ آپ کو سلام کہتے ہیں پاسٹر جی ہاں جی سلام بیان جی آپ نے جو ٹاپک دیا تھا میں نے اسے پیٹریل پاسٹر جی جو آپ کو خدا میں نے حوالہ دیا ہم وہ ہی پڑھیں گے کوئی بات نہیں تو وہ صرف دکھوں تک آنا ہے یا جی دکھوں تک جی یسی مسیح کا جو آریسٹ جو ہے جی بیٹریل اور آریسٹ جی جی وہ اور یہ کہاں تک یعنی کے شریف تک جانا ہے جسٹ آریسٹ تک آریسٹ تک تو میں شروع کروں جی جی پلیز میرے چاروں جی آنilee این juلبے سے ہیں جی آپ ٹائم کٹر یہ ہے مجھے بتا دیں پاسٹر جی ہمارے پاس ہیں خورتہ خیفٹین منٹس مینٹس oh خیفٹین مینٹس میں تمام ناظرین سے یہ ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کافی لینٹی ہے تو مطلب سے stiman مطلب کے جید اس کے چھویش پاپ میں سے پیٹ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں پاک ہم پہلی ایسے اور جب یسو یہ سب باتے ختم کچھ گا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شکروں سے کہا تو جانتے ہو کہ دو دن کے بعد کی تیب فسا ہوگی اور اس میں آدم مسلوب ہونے کو پکڑوا دیا جائے گا اس وقت سردار کہن اور قوم کے بزرگ کائفہ نان سردار کہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں اگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں کہیں ایسا نوکر لوگوں میں بلواہ ہو جائے میں جا آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آج سردار سب تشاہ کی پندرہ میٹ میں یہ کہہ ہی کروں گے اس کو وائیڈ اپ کر رہے ہیں کہ یسو مسیح ایک مشن کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور ان کا مشن کیا تھا یہ ساہ کی قتاب میں خدا ان کے ظلام مقسم لکھا ہے یوں مرکوم ہے کہ خدا ان خدا کی جو بوجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے پیچا ہے خدا نہیں کہ ہوا پا خدا نے ان کو بیجا تھا اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ حلیموں کو کچھ گبری سناوں اس نے مجھے بیجا ہے کہ شکستہ گروں کو پسر لی دوں کہ عدیوں کی رہائی اور ساتھوں کے لئے ازادی کا اعلان کروں تاکہ ان کے صالح مقبول کر خدا کے انتقام کروں کا اشتہار ہوں اور ساپنگمینوں کو ترہ سانوں اور دیکھیں کہ قرآن مقدس میں لکھا ہے مطقیقی جن میں کہ اپنے آدم کھوئے ہوں کو دھونڈے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا یسی کا جو مشن تھا اس دنیا میں آنے کا وہ یہ تھا کہ وہ کھوئے ہوں کو دھونڈے ان پر نجات دیں نجات دیں تو اسی طرح یہ ایک سفر تھا ایک سفر تھا خدا یسو مسیح نے اپنے بارہ شکروں کو لیا اور ان میں یہودہ اس پر بھی یوٹی تھا جو آگے چل میں بتاؤں گا اس نے پکڑوا بھی کیا اور یہ یہودہ بھی جب خدا مرکس کی جیلد شکر باب نے پناہ بھی کہ جب خدا یسو مسیح نے دو دو کارک پہ جا تو اس نے خوصد مولتا بھی جن میں دیں آپ خدا نے چاند کو یہ ہر ایک مرضی دیا اور آپ دیکھیں کہ اس کی مسلوبیت کا وقت آرہا کوٹڑوانے کا وقت آرہا جیسے ہم نے پڑا اور آگے لیکھا جب یسو بیتنیا میں شمام کے قارب کوری کے دھر میں تھا سنگیت اور مربر کے دھر میں تین 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 تر لہی کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانے کھانے بیٹھا تو اس کے ساتھ پر ڈالا شکیتی یہ دیکھ کر کبھا ہوئے کہنے لیکھ یہ کس کی ضائع کیا گیا یہ تو بڑے داموں کو بکر دیا جا سکتا تھا بیسو نے یہ جان کر ان سے کہا اس ورد تو کیوں بکر دے کیوں اسے دنگ کر دے ہو اس لیے تو میرے ساتھ بلائی کیا کہ ان کا غریب بربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس آیا لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ لگوں گا اس لیے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ در میرے بدل پر ڈالا میں تم سے سچ کرتا ہوں تمام دنیا میں جاہاں کہ اس کوشکبری کی منادی کے یہ بھی جو سٹکیا ہے جس کی یاد گری میں کیا جائے گا میں تھوڑی یہ دیکھے لوگوں کے تیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں جو اچھاسے کے بڑے شماں ان کے گھر میں تھا اور یہ جو سنگے مرور یہ بڑا تیم کی جو سنگے مرور تھا اور جو حدر تھا یہ اوٹ تیم کی تیاب ایک عام مزدورتی یعنی ایک سال کی یہ ترہا کے برابر تھا اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کے علاقے آپ سٹڈی کریں اس لیے تو یہ تشمیر کے علاقے سے وہاں سے نکلتا ایک کخص سے نکالا جاتا تھا اس کے پر تیار کیا جاتا تھا تمہیں کے چاہ جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا تھا تو یہ پر ہم خدا میں یسو مسیح اپنے شکرتوں کو بلا رہے ہیں اور اگر ہم وائبل مقدس میں پڑے تو مسیح خدا میں خود افردائے کہ آؤ ہم یہ رشنم کو چاہتے ہیں جی پاک اس نے پہلے بتا گیا کہ ابن آدم کو وہاں پر پکڑیں گے ان کو قتل کیا جائے گا اور پترس نے کہا کہ اے خدا کہ ایسا تجھ پر حرکس نہ ہے اور یسو مسیح اے شیطان مر سے دور ہو کیونکہ یسو مسیح کا یہ نشت ہے کہ وہ جس تمام دنیا کے لیے تمام جہان کے لیے وہ دکھڑ ہے اور اس لیے خدا کے قرآن میں بس میں لکھا ہے یوہانا کیچیم اس کے تین بات سولہ اٹھ میں کہ خدا نے دنیا سے اسے محبت کی کہ اس نے اپنا ایک رونا بیٹا بخش دیا لانکہ جو کجھ اس پر ایمان لے ہلاک نہ بلکے ہمیشہ کی زندگی کہ جائے لگے بھی ہم آپ کا خدا کا شکر دا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت نام دیا اور یسو مسیح کمیشن بھی یہ تھا کہ انسان جو گناہ گاہ رہا وہ نجات پائے اور وہ پھر ہمیشہ کی زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی اقلام ہے بس میں لکھا ہے اس کے بیٹے میں ہے جو خدا ہونی ایسو مسیح کو قبول کرتا ہے اپنے خدا ہون سے دور کرتا ہے تو وہ خدا ہون سے قبول کرتا ہے اور میرے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور اس آگے پڑھیں جا کے بس ہوتا بارہ میں سے ایک نے جس کا نام اسکری ہوئی ہوتا ہے اسکری کہا ستار قائنوں کے پاس جا کر کہا اگر میں اس سے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دکھ انہوں نے تینس روپے کتابک ہے خدا ہونی ایسو مسیح چانتے تھے کہ یہودہ اس کی اگر میں چل کے آگے بتاؤں گا کہ ان کو علم تھا یہ پہلے سے علم تھا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے وہ زندہ انسان تھے اور خدا چند میں دو فکرت تھی سب کچھ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے پکڑھائے گا لیکن کیوں ایسا انہوں نے اس کو باہر میں نکاتا ہے نہیں because this was the plan of God اور دیکھیں اگر ہم زخریہ کی کتاب زخریہ کی کتاب اس کے گہرہ باب میں یہ پہلے ہی جو نوشتہ یعنی کہ لپا ہوا تھا جو نبوتی کو پوری ہونی تھی کہ اس نے ایسے تیس روپے لینے ہیں اور پھر اس سے کیا کرنا ہے لکھے ہیں خدا کے کلام مقسمے میں جو جو جلدی بتا رہا ہوں آپ کو گہرہ باب اس کی پارہیں سے اور میں نے اسے کہا اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو نہیں تو مت دو انہوں نے میری مزدوری کے لیے تیس روپے دول کر دیے اور خدا نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے یعنی کس اڑی قیمت کو جنہوں نے میری لیے اور میں نے یہ تیس روپے لے کر خدا کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے یہ خدا کے کلام کے اینمور بتا بتا کہ یہ اور جب ہم عمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور ستر سترہ سے بیس آیت میں بھی پڑھتے ہیں عمال کی کتاب عمال کی کتاب عمال کی کتاب عمال کی کتاب یعنی کہ یہ پترہ سرزول نے جو ہے یہ اس نے یہ کنفرم کیا عمال کی کتاب اور یہاں پر یوں یہ کیونکہ میں بہت جلدی میں ہوں کیونکہ وہ ہمیں شمال کیا گیا اور اس نے خدمت کے ساپ آیا اس لیے بدکاری کی کمائی سے کھت اصل کیا اور سار کے بھال گھرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب کنکنیاں نکل پڑی اور یہ سب یوں شرم کے ساب رہنے والوں کو معلوم ہوا یہاں تک کہ اس خیر کا نام ان کی زبان میں اکل تمہار پاڑ گیا یعنی خون کا خیر کیونکہ زپر میں لکھا ہے کہ اس کا گھر پوچڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نارے اور اس کا دوسرا لے لے اور یہ یہودہ اس کے لئے دوسرا ہوتا جاؤ یہ مطیعہ کو دیا گیا اینے میں آگے چل کر آپ کو بتانا ہے یہ ہم یہ سبسی کے پالے میں سب کچھ پیشن کریں گے اور یہ کمس کم یہ کہیں چار پانس سو سال پہلے یہ پیشن کو یعید کی زکریہ نبی کی محافظ کہ یہ سبس پکڑوائے جائیں گے اس کا شگری جو ہے وہ تیس روپے میں اسے پیچے گا وہ کمہار کے کھیت خریدیں گے آگے بھی اس کے مطلب لکھا ہوا ہے اور ایتے فتیر کے پہلے دن اس دن جو اتن یعنی کہ بغیر خمیری روٹی کھانی تھی یہ سکوئید منائی جاتی تھی اور یہ فتا کتے نہیں ہوتی تھی فتا اور ایتے فتیر بنا پر بنا پر ہی ہیں یہ کی نام ہے تو کہاں چاہتے ہیں کہ ہم تیر دی فتا کھانے کے تیاری کریم یہاں پر ہم دیتے ہیں کہ وہ بارہ شکردوں کے ساتھ بتا ہوں یسو مسیح پیٹے ہوئے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو شوٹلی اور وہ یہاں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے خود کہا کہ اس عید میں تم سے سچ کرتا ہوں کہ ایک مجھے پتھوائے گا اور وہ بہت بلگیر ہوئے اور ہر ایک سے اسے کہنے کہ ایک بتا ہوں کہ میں ہوں اس نے جوہر میں کہا جس نے میرے ساتھ تباعت میں ہاتھ دالے ہاتھ دالے کہ ابنے آدم جیسے اس کے حق میں لکھا جاتا ہے جاتا ہے لیکن اس آدمی پرفسوچ اس کے حق میں لکھا جاتا ہے پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدم پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا اس کے پکڑوانے والے یہودانوی جوان ایرابی کہ ہوں اور میں ہوں اس نے کہا انہیں خود کہہ لیا اور جب وہ کھا رہے ہیں تو یہسوں میں روٹی لی اور پرکت دے کر دوری اور شکردوں کے دیکھ رہا کہ آؤ یہ میرا بطن ہے پھر پیالہ لے کر شکر دیا اور ان کو دے کر رہا سب اس میں دیو کہ وہ میرا عہد کا خون ہے جو بطھیروں کے دناؤں پر مہمی کے واسطے بہایا جاتا ہے اور ہم دیکھے آگے اور ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہونی اسو مسیح پھر جب بارا شکرد ہیں ان کے ساتھ کھا رہے ہیں اور یہی کہتا 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 ہے یہ میں ہوں اللہ کے اس کو علم داتے میں لیکن یہ اسو مسیح کہتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زدون کے پہر پر خدا ہم یہ اسو مسیح گیت گا کر سب شکردوں کو لے کر جو گیارہ شکردوں کو لے کر جہاں چاہتے ہیں اور پھر اس وہ یسرون سے کہا تم سب رات اس بابت میری تو بابت بھوگے پہلے بتا دیے جس مدینے کہ تم سب جو وہ کھاوگے جو پتا چروہوں گا ماروں گا اور کلہ کی پیڑے پر گھنٹا ہو جائیں گے یہ بھی زخنیہ کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن زخنیہ کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو اور پھر اکیان اس کو کہنا چاہیے یعنی دیکھے کدھر کیا کیونکہ لکھے جو آپ گلہ لکھنا پہ جیتنے سے پہلے تم کو گلیل کو چاہوں گا اور پتر سنچان میں سے وہ سب تیری بابت کریں لکھر ابھی بہن اٹھو کرنا کریں گا اور یہ سمسین اسے کہا کہ توں مرک تین بار پانگ دن سے تین بار جو ہے وہ میرا انکار کرے گا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سفر سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو جو ان کا جو مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا عربی شروع ہو چکا ہے اور پھر یہاں دیکھتے ہیں کہ کتھسمنی بھاگ میں آتے ہیں شکر دا کہتا ہوں میں نے کتھسمنی بھاگ کو بھی دیکھتا پھر اس کے ساتھ نالا ہے اگر ہم یعنیٰ کی انجیر میں پڑھیں وہ قدرون نالا ہے اور پیش کرتے ہیں یسو مسیح کتھسمنی بھاگ میں گسترمی کا مطلب ہے جگہ جہاں پولو جیسے رگڑا جاتا ہے اس میں سے تیر نکالا جائے اس کا مطلب یہ ہے اور پتھاؤں مقین اور بھائی قرار ہونے لگا یہ تین شکل جو شکل تھے بڑے خاص تھے پتھاؤں یسو مسیح ہمیشہ جب خاص کام کرنا چاہتے تھے پترس یکوب اور جو اس کا بھائی پترس یکوب اور زبدی کے دونوں بیٹے حرید شکل جو تین اس کے ساتھ رہتے تھے اور پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میری جان نہای تک مقین ہے جس سمیت یہاں تک مرنے کی نوکل پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھائرو اور میرے ساتھ چالتے رہو اور آگے پڑھا موں کے بل یوں دعا کی کہ میرے باپ اگر ہو سکے تھی یہ پیالہ مجھ کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ نہیں سمت تھی یہ پیالہ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو لوگ تھے چار اپنے فسا کے موقعے پر اور سبت کے دن پر یہ چار پیالے انگوروں کا شیرہ یا پائن جس ہم اسم میں وہ انگوروں کا شیرہ ہوتا تھا اس کی انگریزی کا لفظ جو زیادہ استعمال ہو ہے لیکن یہ شیرہ تھا اس میں کسی قسم کے کوئی نشہ نہیں تھا اور یہ چار پیالے جو استعمال کرتے تھے اور ایک نجاب کا پیالہ شکرزاری کا پیالہ پیالہ جو آزادی پیالہ لیکن یہ دکھوں کا پیالہ پیتے نہیں تھے یہ اس فسادی عید منارہ ان کو یاد لاتی تھی کہ ملک بسر سے دولان تھے اور وہ ستھ لیے تھے اس لیے اپنی عباد آپ میں ذکر کرتے تھے اب یہ دکھوں کا پیالہ تھا جو یسو مسیح نے پینا تھا موت پیالہ تھا جو یسو مسیح نے پینا تھا انہوں نے نکار نہیں کیا انہوں نے کہا یہ یہ لیکن خدا کی مردی کی اطالف آئیے تو نہیں لیکن آگے دیکھیں تو بھی جیسا تو بھی نہ جیسا میں چاہتا بلکہ جیسا تم چاہتا ہے ویسے ہی ہو اور اس کے شب پھر کیا ہوا جب وہ تیزی دفعہ تین دفعہ اس کے شگیل جو سورے تھے تو میں شورٹ بتانا چاہتا ہوں تو پھر وہ خدا انہوں کہتے کہ جاگ تیرہو جاگ تیرہو جاگ چالیس سال چاہتا لیکن انسان کو پر ازمائش حافی ہے اسی لیے یسو مسیح نے دعا اربانی میں بھی کہا اے ہمارے باپ ہمیں ازمائش من اڈا دعا نہیں کرتے جب ہم برشپ نہیں کرتے رفاقت نہیں کرتے جیسے اور خدا کے خون اور گوشت میں شامل نہیں ہوتے تو پسہ اوقات جو ہم ازمائش میں پڑ جاتے ہیں اس لئے رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے دعا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ازمائش میں نہ پڑھیں ازمائش میں اگر خدا ہم پر ازمائش کرتے پھر وہ ازمائش میں سے نکھل نیکھل جا بھی میں کھتا ہے اور اب لکھیں انہیں نیند ہے اور سب کچھ ہو گیا اور وہ چلا گیا تین بار انہوں پاس سو تیر رام کرو اب تو ہو گیا سو سو رام کرو چلیں دیکھو جاہرمند اچھا وہ ساٹیان لے کر اور بہا براؤ پھری جو ہیں پتر اس نے اپنا آج جو ہے وہ تلوار نکالی اور تلوار سے جو ہے وہ اس کو جو اگر ہم یعنیٰ کی جیل میں پڑھیں تو ملخص نام تھا ملخص ملخص اس نفر سرطار اس کا کانو اڑا دیا اور یسو مسیح نے اس کو کہ جو تلوار سے پتر دیا جائیں اور یسو مسیح نے اس کا کان پکڑا اور اس جگہ لگا گیا ہیل کر دیا اس کو یہ ہے کہ یسو مسیح تکوں میں جو تکوں میں سے گھدر رہے ہیں اور یہ اب جب ہم ایک پرابسی پڑھیں تھوڑا سے ٹائم زیادہ کریں کیونکہ میں اس کو صحیح تک سمجھ آسف یہ سہی کی کتاب اس کو ٹرکپن باب اور اس کی جب ہم یہ دکھے کس طرح ہوا ہے پہلی ایسے ہمارے پیغان پر کون مال پر پر اس کے اگر کون پل کی طرح کچھ جڑ کی مال تک نکلا ہے نہ اس کی شکل خوبصورتی ہے جب ہم اس پر نگاہ کریں تو خوص نو جمال نہیں جب اس کے مستق آدم محفیق مرد مرد رنج کا اچنا تھا لوگ اس رفوج تے اس کی تحقیل کی تو اب اس نے ہماری مشکتے اٹھالی اور ہمارے خموں کو برداشت کیا سلامتی کہ اس پر سیاست کی تک اس کے مار کھانے سام شپا پائیں ہم سا بیڑوں کی مان پٹ گئے ہم اس ہر اپنی راہ پر چلا پر خدا ہم سب کی بدھکاری اس پر لا دی لیکن اگر ہم دس آیٹ پڑھے سات آیٹ میں لکھے تو برداشت مو نکولا خدا یسو مسی نے جب اس کو پکنے تو اس نے قتل باغنے کی کوشش نہ کی بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا اور جس طرح برہ زبہ کرنے کو لے جاتے اس طرح بیڑ اپنے بیال سامنے بے سمان ہے اسی طرح وہ خموش رہ لیکن دس آیٹ میں لیکن خدا کو پسند ہے اسے گمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی پھرانی کی گزرانی جائے گی تو اپنی نصر کو دیکھتے ہیں کہ پھر خدا یسو مسی کو سب دار کہیں کے پاس لے جاتے ہیں اور چاروں اناجیل میں اس کا ذکر آتا ہے انہیں انجیل متواقفہ کہا گیا جب وہاں خدا یسو مسی کی عدالت ہوئی تو خدا نے جو پینتوس پہلا تو اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا بڑے اعزام لگائے اس لئے حاصل ہوئے اس نے کہا کہ یہ راستواز آدمی ہے اور میں اس سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتا اور اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں اسے کڑے لگا کر ہم یہ بتانا چاہتا ہے کام کی بات یہ چالیس کڑوں کا مقدس میں چاروں اناجیل میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ جب ہم استشنا کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہے پچیس باغ میں پچیس باغ میں اگر لوگوں میں کسی طرح کا جگڑا ہو اور وہ دھالت میں تاکہ کازی ان پر انصاف کرے تو وہ سادو کو پھیک نہ ٹرائیں اور شریف پر فتوہ دیں اگر وہ شریف پٹنے کے لائک نگر تو کازی اسے زمین پر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی شراب کم اسے دن دن کر کورے لگائے اور وہ اسے چالیس کورے لگائے اس سے زیادہ نہ مرجط نہ ہو کہ اسے زیادہ کورے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو معلوم دین گا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورے جو لگائے گئے تھے اور یا ان پہ یہ تھی کہ جو بڑا سگین ملزم ہوتا تھا اس کو چالیس اتصال لیکن ایک کم لگاتے تھے کیونکہ اگر وہ چالیس غلطی سگھ تاریس تو ان کو سزا دینی پڑتی ہے نمبر ٹور خدا کی طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں اگر وہ چالیس لگا دے چاہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ روم جان لینا تھا انہوں نے تسلیم کر لینا مسیح کو چالیس خورے اس نے یہ سوچا ہوگا کہ چلیں اس کو خورے لگاتے ہیں یہ روم لوگ ہیں یہ خوش ہو جنگ ہیں اور اس کے بعد میں اسے چھوڑ دے لیکن انہوں نے کہ کہ وہ دستور تھا انہوں وہ داکو کو چھوڑے دیتے تھے چھوڑ انہوں نے کہ برابا کو چھوڑ دیتے اور روزر نے کہ اسے سلیم تھے اور یہ خدا کے کلام کیونکہ میں نے آپ تو بتائی کہ ساتھ سو برس نیش تر یہ کلام ہوا تھا اور اس کی شکل بلکل ایسے پچانی نہیں جائے گی اور یہی کوش ہمارے خدا یسن مسی کے ساتھ ہوا اور چالیس کوڑے پھر انہوں نے بہت باری سلیب اٹھا دی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پینتس پلاتوس اس کی جو عدالت ہے اور یسو مسی کا سلیبی سفر ہے میرے ایک انتازے کیا کیونکہ میں نے سارا سفر پتہ کیا ہے جب میں اس رہی گیا تو پورا یہ بارہ مقام ہے جہاں پر خدا یسو مسی نے سلیب اٹھائی اور وہ پھر دار پر گئے تو یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ میری اور آپ کی نجات کریا اب حاصل کلام یہ ہے خدا یسو مسی کے دھوکوں کو یاد کریں اور آج کل ہم روزے بھی رہے ہیں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی نے توبہ نہیں کھے تو خدا یسو مسی روزے اپنے بناہوں کی توبہ کرے میں نے بڑا اقتصار کے ساتھ یہ بتایا حالانکہ مجھے اس کے لئے ایک ٹھینٹہ چاہیے تھا تو خدا من آپ کو برکت دے ہمیشہ کی زندگی جو آپ کا چینل ہے خدا من اس کو برکت دے اور چینل کی وجہ سے خدا بہت سرے لوگوں کا اپنی قربت ملہ ہے گاڈ بلیس جو گاڈ بلیس پسٹر گاڈ بلیس گاڈ بلیس پسٹر جی بہت 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 جیسے امینویل فخر صاحب نے جیت پیش کیا تھا اور ہمارے ساتھ سیمسن صاحب بہت اچھا لگتے بہت سیمسن صاحب کو دعوت دوں گا اور میں مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے بڑا اپنا ٹائم انہوں نے ہمارے لئے آج نکالا ہے تو سیمسن صاحب اگر آپ کچھ دکھوں کے حوالے سے سفر کے حوالے سے جو بھی کچھ نیا پرانا خداوند کے نام کو جلال دینے کے لئے پیش کریں سیمین صاحب آپ چون سکتے آپ ذرا دیکھئے گا چیک کی گا کہ میری آواز کیوں نہیں آگی یہ وہاں سے چیک کی جی مبائل سے چیک کی جی آپ کو کنٹرول روم سے سیمسن صاحب کی آواز سیٹ کر دیں ابھی آرہی آواز آپ کو آواز آرہی آپ کو میری سیمسن صاحب کی آواز ہم تک پہنچ نہیں رہی تو ہم بردر جی اگر آپ آواز بالکل بھی نہیں آرہی آپ آواز جو ہے وہ میرے پاس ٹھیک آواز میں پڑھتا ہوں پھر وہ آگے تک آواز جائے آگے تک آواز جائے گی سیمسن آپ آواز نہیں آرہی آ آواز آرہی آواز جی لائن پہ جی لائن پر آکھے رام سپنال بیٹھ گئے جی جی سب تو پھر نا پیار پر اسلام تھا نا سب نا سب درشم ایک منٹ ایک منٹ ہولڈ ہولڈ کریں ہلو سمچن صاحب میری آواز آگے تھرو ہو رہی ہے آپ اگر نہیں سن رہے تو میری آواز آگے جا رہی ہے مجھے پہلے آواز آ رہی تھی آپ کی آواز آ نہیں رہی لیکن آپ پلیس آپ کریون کریں ایسے ہی آپ اگر دوسروں تک آواز آ رہی تو ٹھیک آپ فون کو آن رکھیں تاکہ ہم بھی سن سکے ہیں جی میں آہ 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 چونکہ آہ کچھ فنی خرابی ہے چاہید آہ میں آہ پڑھتا ہوں آہ گم کی شولی اٹھائے مسیحہ چلے یہ میرا آنے والا دکھوں کا گیت ہے جو میبی گوڈ فرائی ڈی سے پہلے یہ رلی گا گم کی شولی اٹھائے مسیحہ چلے آہ مٹانے مسیحہ چلے دیکھئے اس کو جو ہے بہر بھر کا خدا موت کا پتوہ حیچاری ہوا بے گناہ ناغاروں میں شامل ہوا پیار پیار دل میں مسیحہ چلے غم کی سوگ اٹھائے مسیحہ چلے بہت اچھے بہت اچھے خون سے تر اس کا سارا بدن سوگ میں آج ڈوبا ہے سارا چمن ظالموں ہونے ہے ظلم کی انتہا ذریباری اٹھائے مسیحہ چلے یہ زمین رو پڑی آسمان رو پڑا روشنی نے لیا چہرہ چپا روشنی نے لیا اپنا چہرہ چپا انہیں قربان چلا زندگی کا خدا ہم کو اپنا بنانے مسیحہ چلے غم کی سولی اٹھائے مسیحہ چلے سیمیر صاحب آپ اس کو آگے بڑھائیے گا کچھ ایسا ہے کہ میری آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ رہی لیکن آپ آگے بڑھائیے گا آپ پروگرام کو جی جی بڑی بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اور ہمارے ساتھ سیسٹر درشن بھی ہیں ہمارے ساتھ سیسٹر جی آپ آواز آرہی ہے ہماری ہلو 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 سیسٹر درشن ہلو ہلو سیسٹر درشن کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہم ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح کچھ کچھ پروبلمز ہو رہی ہیں لائیو کال پہ اور دیکھتے ہیں ہم ہماری ساتھ درشن کا رابطہ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں سلام پریزن ہلو ہاں جی سیسٹر جی رہیے گا لائن پہ جی اور آپ بولتے رہے ہو سکتا ہے آپ کو ہماری وازنہ ہے لیکن ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں کیونکہ آواز نہیں کلیر نہیں آرہی تو میں تو دیکھتے ہیں جی نال شیئر کریں ایک ورس تین آل فے جی جی مینٹ دی پویٹری جی میں لکھیا سلیب دی سفر خدا مندوارے ہم جی اور ایک ورس پہلا میں کریں جو ہم دس دی داس وچے لکھیا پرمیشن نے انجھ لکھیا جو نہیں آندہ پر اس لئی جو چراوے اور وردے اتیناش کرے پر میں اس لئی آیا پہ انہاں نو جون ملے سگون جیون ملے یہ پرمیشن دا پرستر برچن ہے گا کہ پرمیشن سا دے لئی اس تا پیرتے آئے تاں کے سی بہت آت دا جیون پائے اور اور جندگی پائے جڑی ہمیشہ دی جندگی ہے پرمیشن دا بچوں نے وہ ساچھتیا تے اسی ہوتا شکر کر دیا اور دے بچوں لئی وفاداری لئی اور سلیب لئی جیون بیجیا اور سانو رہا تیتا ساڈیاں بدیاں پاپانو چوکلیا کروس ہوتے سلیب ہوتے اور سانو اجار کیتا تے پوئیم جڑی ہے گیا نہ ہوتا سلیبی سفر سلیبی سفر تے میں تاڈیاں گے پیش کر دیا میں تاڈی آواز نہیں آرہی ہے پرمیشن لگتا کہ تسی میری آواز سن سک دے ہو جی جی ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز ساڈی خاتر جڑتے آیا دکھ اٹھایا پارا ساڈی خاتر جان گوائی کتا ساڈا کو فارا پیڈاڈی ترہ پٹک دے سی اسی ناسی ساڈا سہارا لہو پیرے نال تلکے سانم ملیا نما کے نارا ساڈے دکھاں اپرادہ کارن اس تے ہوئی تاڑنا پاری اپنی جان گوا کے اس نے پری حکیمت ساری بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہاں ساہارا اکلوٹہ پٹر بخش دیتا ہے جکت بچان دی کھاتر بدھی ماانو تا سمجھ گئے پر مولک ڈھٹین اڑایا گہرے تیرے پیارنو ہر کوئی سمجھ نہ پایا وڈے 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 والا سمجھ پائے پر حلیمہ پیدہ پایا آد تو جو گفت سی پید آتما راہی سنجھایا لہو بہا کے لیلے نے رب نالے سے شڑے میل کر آیا بہو یہی کویتا پرمیشور دی مہمہ واسطے جو انہیں ساڈیلی کروس ہوتے کیتا تانیا پرشی جیڑا پرمیشور دی بچنا نو پڑ داوا سون دا تے مان داوا تے اسی خداوندہ شکر کر دینا بچنا لی جو جیوان دن دینے سانو جو اجاد کر دینے اور اسی خداوندہ شکر کر دیا اور میں پرمیشور دینا بچنا سلام کر دیا خدا تھا ڈینال ہو گوڈ بلسیو آل گوڈ بلسیو سیسٹر جی گوڈ بلسیو گوڈ بلسیو سسٹر اور ان کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے جب یہ پویٹری ہمیں کہتی ہیں بتاتی ہیں سناتی ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے خداوندہ کا جو بچن ان کی مو سے نکلتا ہے وہ بھی چھولی بچن ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے خداوند کے کلام میں سے ہی یہ ہمیں بتاتے ہیں بلکل دیکھیں جتے بھی ہمارے جو لکھنے والے ہیں ہمارے جو گانے والے ہیں وہ ان کا جو کچھ بھی لکھنا اور ان کا گانا بجانا سب خداوند کے لیے ہے خداوند کے نام کی کو جلال دینے کے لیے خدا کے نام کی ستائش کرنے کے لیے بلکل جی اور ہمارے ساتھ استاد یونس مہدی صاحب ہیں ہاللینڈ سے بردر آپ کو ہماری واضح آ رہی ہے جی 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 بردر جی ہاں جی بردر جی بردر جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی زندگی اور مسیح سمیں سلام کہتے ہیں کیسے ہیں آپ جی خداوند کا شکر ہے بہت شکر ہے آپ کا انوائد کرنے کا ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ جب خداوند کے نام ہم جلال دیتے ہیں اس کی پرکتے تو تعظیم کرتے ہیں بردر جی کافی آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے معذرد ہمارے پروگرام انٹرپٹ ہو رہا تھا تیکنالوجی کچھ تیکنیکل ایشوز کی وجہ سے تو میں بغیر مور ٹائم کو لیتے ہوئے میں آپ کو ہاتھ میں دیتا ہوں اور آپ جو خداوند کے لیے گانا چاہتے ہیں دکھوں کے حوالے سے ٹاپک کے لحاظ سے تو میں سے جی ہوسکتا آپ ہماری وادنہ سننیں بس ہم آپ کی آواز سنن رہے ہیں just please carry on okay جی thank you so much thank you ہماری وادنہ سنن رہے ہیں جرم جس کا محبت ہوگا جرم جس کا محبت ہوگا محبت ہوگا جرم جس کا محبت ہوگا محبت ہماری وادنہ سنن رہے ہیں محبت ہماری وادنہ سنن رہے ہیں جرم جس کا محبت ہماری وادنہ سنن رہے ہیں محبت ہماری وادنہ سنن رہے ہیں سنن رہے ہیں محبت ہماری وادنہ سنن رہے ہیں جرم جس کا موسیقی 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 بہت بہت شکریہ thank you very much God bless you اور آپ اسی طرح خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں thank you God bless you thank you thank you جی اور ہمار ساتھ تھے یونس مہدی صاحب یہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا Holland سے اور سمسن صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے سوڈر کر لیے thank you اصل میں آپ جب میں بول رہا ہوتا ہوں آواز جا رہی ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ مسئلہ ہے ایک ضرور کیا رکھیں جب کوئی آتی ہے تو آپ تھوڑا سا دور رکھا کرو اپنے موبائل کو تاکہ لوگوں کو آواز صحیح جائے کیونکہ وہ باز کھاتے شور زیادہ جا رہا ہوتا ہے اچھا آگے آپ چلیے گا جی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لنک پہ آنا تھا سر فراز بردر نے آپ کیا رہے بات میں ان کو لیتا ہوں ساتھ لیتا ہوں سیمین صاحب میں آپ کو ایک جو مانی پروڈکشن ہے اتنی دیر میں ایک ان کا گیر سناتا ہوں جو ہمارے پارٹنر بھی ہیں اور ہمارے ہوسٹ بھی ہیں فادر مانویل نظیر مانی اتنی دیر میں میں آپ کو ان کا ایک خوبصورت گیر جو روزوں کے بارے میں دکھوں کا ہے جو میں اپنے آپ کی وساشر سے ان کو اپنے سننے والوں کو سناتا ہوں جو روز جو روز اپنے والوں کو سناتا ہوں سناتا ہوں سناتا ہوں دیکھئے دار پہ لٹکی وفا کو دیکھئے ظلم کی اس انتہا کو دیکھئے دار پہ لٹکی وفا کو دیکھئے ظلم کی اس انتہا کو ظلم نے جس پہ ڈالا ساکرا ظلم نے جس پہ ڈالا ساکرا ناصری کی اس خوا کو دیکھئے ناصری کی اس خوا کو دیکھئے دار پہ لٹکی وفا کو دیکھئے ظلم کی اس انتہا کو ظلم کی اس پہ لٹکی ظلم کی اس پہ ظلم کی اس پہ ڈالا ساکرا ظلم کی اس پہ ظلم بکتہ ظلم کی اس پہ موسیقی 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 خوش کبھی we are the good news for the world this time شکر کرتا ہوں آپ کے لئے جاوید بھائی کے لئے آپ کی سکاوش کے لئے خواب but I want to honor you because this is the critical time we are facing ورر اس وقت میں آپ خدا ان کے کلام کو پھیلا رہے ہیں اس وقت میں آپ اس کی حضوری میں پلکہ اور لوگوں کو لے کر دعا میں کھڑے ہو رہے ہیں so I really want to honor you thank you very much thank you very much thank you very much آپ کی اچھے لفاظوں کے لئے اور آپ کی encouraging words کے لئے لیکن یہ سارا یہ خوبصورتی سب آپ لوگوں کی وجہ سے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں جو کچھ پوئنٹ پڑھ رہے ہیں کچھ سنگنگ کر رہے ہیں خدا کے نام کو جرال دے رہے ہیں اور یہ سب کے مشتر کا کاوش ہے بردر سنیل کیا دائیں گے آپ ہاں جی اس سے پہلے بردر آپ گانا پسند کریں تو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں پر پروگرام میں اور مسیح اسلام کہتے ہیں جو آپ کو بردر آپ بردر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ویلکم کرتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہانے کے لئے یہ یہ جو ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے میں نے اپنے جان تک سیوٹا ہے اور جو باتشاہ تھا وہ جرنوی میں آکے بیادا ہوا تو کتنا پچھت نے کیا یہ سارا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں امین یہ جو یہ یکلیس کیا ہے اس مطیبت کی گھڑی میں یہ ہمارا بکت ہے ہمارا ٹائم ہے ہم کھڑے ہوں اور خدا ہوں پر یقین کریں اس کے اوکر ایمان رکھیں اور بودی اس کو خلائیں کہ یہ جیسوس کیا ہے اور نو بڑی نو بڑی نو بڑی نو بڑی نو بڑی نو بڑی وہی کسی قسم کا جو حلمتان ہے جو بڑے بڑے جو پائنسان ہے وہ چیز دیہی ہمیں بڑا سکتے لیے کہ یہ نو بڑی پریز اللہ پریز اللہ پریز اللہ ہمارا ٹائم ہے جی تو اسی سانگ میں ہم سب کے لیے گاؤں گا جی 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 ہم سب پر پہنچے ہم سب کھڑے ہم ہم ہالی دویہ ہالی دویہ ہم سب پریزوں ہم سب پہنچے ہم هلوہ ہم سب پہنچنے درستی ہم سب پہنچنے ہم سب پہنچنے ہم سب پہنچنے موسیقی 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 مائک سے کھوڑا دور رکھا کر بہت اچھی آواز آگے پہلے تو میں دعوت ہوں سیمیم صاحب آپ دعوت دی دیئے گا سرفراس ہمارے ساتھ سرفراس طبصم صاحب ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں لیسٹر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور برادر ویلکم ٹو ہمیشہ کی زندگی پر باہم برادر مسیح سلام کہتے ہیں برادر آپ کو جی تینکیو بہت شکریہ بڑا اچھا لگا سننین بھائی اور جوید سمسن جوید صاحب بہت محبت کے آپ نے اس پروگرام کی وساطت سے مسیح کے دکھوں کو شیئر کرنے کا موقع دیا سمسن صاحب سے گزاری شیئر سمسن صاحب تھوڑا سا فیڈ بیک آ رہا ہے کچھ اس کا کریں پلیس ابھی صحیح ہو گیا ہے تینکیو اوور ٹو یو برادر طبصم کیسے ہیں آپ جی بلکل شکریہ تینکیو میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بہت خوشی ہوئی بہت عرصے کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کیا لے کر رہے ہیں برادر ہمارے کے لئے آج میں ایک چلی اسٹرس کے حوالے سے ایک دو شیئر آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر ابھی جو صورتحال ابھی جس ایک پینک سچویشن سے گزر رہے ہیں اس میں اپنا شاعر ہوتے ہوئے ہر بندہ اپنا اظہار پیش کرتا ہے تو یہ خاص طور پر ایک سلیب کے حوالے سے کچھ اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی ضرور اگرچہ مشکل صلیب ہے میری پھر بھی سچی حبیب ہے میری اگرچہ مشکل صلیب ہے میری پھر بھی سچی حبیب ہے میری اور سفر چرنی سے خو کے گزرا ہے سفر چرنی سے ہو کے گزرا ہے داستان اتنی عجیب ہے میری اور جان لیتی ہے جان دیتی ہے جان لیتی ہے جان دیتی ہے ایسے سولی نصیب ہے میری جان لیتی ہے جان دیتی ہے ایسے سولی نصیب ہے میری اور ساری دنیا سے یہ بچاتی ہے ساری دنیا ساری دنیا سے یہ بچاتی ہے ساری دنیا رکیب ہے میری ساری دنیا سے یہ بچاتی ہے ساری دنیا رکیب ہے میری اور ایک ستارہ سلیب تک آیا ایک ستارہ سلیب تک آیا اب تو منزل قریب ہے میری ایک ستارہ سلیب تک آیا اب تو منظر قریب ہے میری اگرچہ مشکل صلیب ہے میری پھر بھی سچی حبیب ہے میری بہت شکریہ بہت خود جی سیمین صاحب مجھے بھی ایک کتہ تھوڑا یاد آگیا آپ کی اجازت سے یہ ہے کہ ہاتھ رحمت کے بڑا اے خدا ہاتھ رحمت کا اپنی بڑا اے خدا آفتے ناگہانی سے ہم کو بچا مر نہ جائیں کہیں کر تو نظر کرم مر نہ جائیں کہیں کر تو نظر کرم آسمان آسمان سے اتر کے زمین پہ تُوہا ہاتھ رحمت اے خدا ہاتھ رحمت کے بڑا بڑا اے خدا آفتے ناگہانی سے ہم کو بچا آنجینؑ آنجینؑ بہت شکریہ شیئر کرنے کا ہمارے پاس ایک کلام مقدس کی ریڈنگ کی بہت خوبصورت تلاوت ہے ہم وہ سنتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے اور اس سے پہلے میں آگے بھڑھوں میں بردر سرفراہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بردر کچھ اور شیئر کریں گے اب مجھے سیمسن بھائی نے کہا کہ آپ ضرور شامل ہوں تو یہ آپ کی محبت کے آپ نے مجھے ساتھ 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 کیا شکر گزار ہے آپ کے کہ آپ نے اکیمتی ٹائم ہمیں دییا شکر گزار ہے شکر گزار ہے اور عید فقیر جس کو عید فسا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کاہین اور فقیر موطہ دول رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے دردے تھے اور شیطان یہودوں میں سمایا جو دسکریتی کہلاتا ہے اور کن بارہ میں شماج کیا جاتا تھے اسے جا کر سردار کاہین اور صفحیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا گے اس کو کس طرح موالے دریں وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا اس نے مار لیا اور موپاک بھونے لبا اسے بغیر ہنگامہ ان کی حوالے کر دیں اور عید فتیر کا دن آیا جس میں فساہ زباہ کرنا فرس تھا اور یسو نے پترس کو یحنہ کو یہ کہہ کر بیجا یہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فساہ تیار کرو انہوں نے اس سے کہا تو کہا چاہتا ہے کہ ہم نے یاد نہیں اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا کھڑا لیے ہوئے ملے گا جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ اس داد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ ہوں ہے جس میں میں اپنے شاکردوں کے ساتھ بساکھا ہوں وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہی تیار کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی گایا اور فساہ تیار کیا جب وقت ہو گیا تو انہوں نے خانہ خانے پیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد اندرے ساتھ کرو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ خانگا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپ اس میں بانٹھ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے پھر اس نے روٹی رہی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کیا کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یاد کریم کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کیا کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا حد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا خات میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ اپنے آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے اس پر وہ آپس پر پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا جی ہاں اس پر وہ پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور کدا ان کے دکھوں کا یہ سفر یہ جب ہم ہر دفعہ ہر بار صرف روزوں کے دکھوں کے اس آیام میں نہیں ہم بہت دفعہ ان چیزوں کو ہم ان حوالوں کو سنتے ہیں ان ورسز کو پڑھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کا جو سلیپ کا پیغام ہے وہ صرف ایک مخصوص ٹائم کے لیے نہیں بلکہ یہ اسے سلیپ کے پیغام کو پریچ کیا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے میں پتہ نہیں کتنی لینگویجز میں اور لیکن جو بھرکت ملتی ہے جو ہمیں تقویت ملتی ہے یہ ساری چیزیں جب ہم اسے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے ہمیں ہر دفعہ یہ یاد دلاتا ہے کہ جس مسیح جو بے گناہ تھے جن کا پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا وہ ہماری خاطر مر گئے تاکہ ہم بچائے جائیں تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں اور ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر سیمیل گل صاحب ہیں پاسٹر جی آپ سن سکتے ہیں میں ہم سن سکتا ہوں براہ کلیر ہم ویلکم کرتے ہیں پاسٹر جی اپنا پروگرام لے مسیح سرے سلام کرتے ہیں پاسٹر جی آپ سارے چار سال سے ہمارے ساتھ خدمت کر رہے ہیں خدا ان آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آج کا پروگرام خوٹا سا ڈیفرنٹ ہے پروگرام صرف ریڈیو پر اور فیس بک پر ہوتا ہے لیکن آج ہم نیو کاسل نیٹورک کے جو ایم جی ہیں ان کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں سیمسن جویل صاحب وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں سیمسن صاحب آپ بھی ویلکم کر سکتے ہیں پاسٹر جی کو میں ان کو بہت سنا ہے میں نے اور میں ان سے کہا بھی تھا کہ سیمین صاحب ان کا فون نمبر دیجئے گا ہم بھی ان کو کسی دن لے گئے بہت خوبصورت میسیج دیتے ہیں تو پاسٹر جی آپ کا تینک یو تینک یو بہت شکریہ مجھے یاد کرنے کے لئے ہیں جی پاسٹر جی آپ دکھوں کے حوالے سے جس مسیح کے جی ہاں میں صرف یہ آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ لکھا تھا مسیح کے سات صلیبی کلمات پر جی 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 جب وہ چانکری میں تھے تو انہوں نے سات کلمات کہے صلیب سے اور ان کو کچھ شعروں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی جی پاسٹر جی ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے آپ ہماری آواز نہ سن سکیں لیکن ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں please carry on thank you میں ابھی حلیق پال مسیح خدامد نے سات کلمات کہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تھوڑی شاعری میں 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 کچھ شاعر نہیں ہوں میں منات ہوں مسیح کا اس کا غلام تو اس کے ان کلمات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے پہلی ساتر میں لکھا ہے دار پر گزری حقیقت کا بیان کیا کہی ہے کچھ لوگ شاید کیا کہیے کہ مانی سے آگا نہ ہوں کیا کہیے کا مطلب نسل آدم سے محبت محبت کا بیان کچھ لوگ شاید کچھ لوگ شاید کچھ لوگ شاید کیا کہ کچھ لوگ شاید دوسرا شعر عرض ہے محبت ہم نے سیکھی ہے ہم نے سیکھی ہے ادا ان سے جانساری کی ہم نے سیکھی ہے ادا یعنی خوراں یسو مسیح سے بات ہو رہی ہے ہم نے سیکھی ہے ادا ان سے جانساری کی نسل انسان کے فدیہ کی ادا کیا کہی نسل انسان کے فدیہ کی ادا کیا کہی لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ان نے کیوں جان دی اس کو صرف خدا کے روح کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہمارا اینا ہمارا ایمان ہے کہ مسیح خدا ان نے نسل انسانی کے لیے اپنی جان دے دی یعنی وہ میرے لیے آپ کے لیے ہر انسان کے لیے ہوا تاکہ وہ عبدی جہنم میں نہ جائیں تاکہ وہ عبدی ہلاکت میں نہ جائیں بلکہ بچ جائیں جی تو پہلا کلمہ جو مسیح خدا نے کہا اس کو میں نے یوں بیان کیا ہے دار سے کہنا کہ آئے باپ انہیں معاف کرو دار سے کہنا کہ آئے باپ انہیں معاف کرو ایسی الفت کے سمندر کی اتھا کیا جائے ایسی الفت کے سمندر کی اتھا کیا جائے یہ جہلا سمندر ہے جس کی اتھا نہیں جس کا کوئی اتھا پتہ نہیں یہ لا محدود محبت تھی جس نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا فرمایا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں مسیح خدا نے اپنی تعلیم میں بھی یہ کہا کہ اگر تو جل سے اپنے بھائی کو معاف نہیں کرے گا تو میرا باپ جو آسمان پر ہے وہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا سننے والوں سے عرض ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہے جسے آپ نے معاف نہیں کیا آج اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے میں بلکہ انہیں یسو مسیح کے دستور پر جلتے ہوئے جل سے معاف کرتے ہیں پھر دوسرا کلمہ جو تھا وہ مسیح خدا مند جب معافی کی بات کی تو جو جاکو ان کے پر قریب تھا اس نے کہا کہ خدا مند مجھے یاد کرنا جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مسیح خدا مند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میں نے اسے یوں لکھا میں نے یہ کہا خاتی مجرم کی مناجات منجی نے سنی خاتی مجرم کی مناجات منجی نے سنی اس کو فردوس لے جانے کی ادا کیا کہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس کے گناہوں کو بھی مسیح نے معاف کیا اور کہا کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو میں نے یوں بیان کیا خاتی مجرم کی مناجات منجی نے سنی اور اس کو فردوس لے جانے کی ادا کیا کہیے پھر مسیح خدامن کی سارید کے قریب ہی ان کی ماں قریب تھی مبارک مریم تو ان کو دیکھ کر ان کی اس حالت کو دیکھ کر مسیح خدامن نے کہا کہ اسے میں اپنے شگرد کے حوالے کرتا ان نے کہا شگرد سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے اور ماں کو کہا کہ یہ طرح بیتا ہے ان کی پاسداری کو میں نے یوں بیان پڑھمایا کیا جان کنی میں بھی مسیح کو ماں کا پاس رہا جان کنی میں بھی مسیح کو ماں کا پاس رہا پاسداری کی بے مثال ان کی کیا کہیے پاسداری کی بے مثال ان کی کیا کہیے تو کے بعد مسیح خدا ان نے ایلی ایلی دماغ شب تکنی کہتا تو اس کو میں نے یوں بیان کیا ہے چھتی آیت میں نسل آدم کا گناہ لے کے بن گیا وہ گناہ گناہ نہیں بن گیا آئی بل میں لکھا ہے کہ باپ نے اسے گناہ بنا دیا تاکہ ہم اس کی راست ماضی کو پائیں نسل آدم کا گناہ لے کے اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو دوسرے کنٹیوں اس کے پانچے بعد کی آخری آیت میں یہ لکھا ہے نسل آدم کا گناہ لے کے بن گیا وہ گناہ ایلی ایلی دماغ شب تکنی کی صدا کیا کہتی ہے اور پھر آگے مسیح خدا ان کا یہ کلمہ تھا کہ میں پیاسا ہوں اسے یوں بیان کیا گیا ہے میں پیاسا ہوں کہا خالق کے دو عالم اس نے سب کو چھوڑ دیا سب کچھ ہمارے لیے نظر کر دیا شدیہ دے دیا میں پیاسا ہوں کہا خالق کے دو عالم نے ان کی تشنا لبی کا چارہ کریں کیا کہتی ہے کیسے ان کی پیاس بجائیں ہم میں زور نہیں خدا کا روح ہم میں سے ہو کر ان کے حضور آ سکتا ہے اور ان کی اس بڑی پیاس کو بجا سکتا ہے میں پیاسا ہوں کہا عالم خالق کے دو عالم نے ان کی تشنا لبی کا چارہ کریں کیا کہیے ہم ان کی تشنا لبی کیے پھر آگے لکھا ہے مشن مقصود مسیحائی اب تمام جس مشن کو وہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے جس کام کو وہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے یعنی بنی آزم کے لیے اپنی جان کفارے کے طور پر دیں تو لکھا ہے مشن مقصود مسیحائی اب تمام ہوا ہر اماندار کی بخشش کا بیان کیا کریں ہر اماندار کی تکسیروں کو اس نے ماف کر دیا ہے اب ہر اماندار کے لیے ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس قربانی کو مانے اور صلیبی کام کو قبول کرے اور جہنم میں جانے سے بڑھ جائے ہر اماندار کی بخشش کا بیان کیا کہیے اور آخر میں مسیح خود ہم نے جان دی ساتمہ کلمہ یہ تھا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہم باپ کے ہاتھوں میں روح دے کے دم مسیح نے دیا باپ کے ہاتھوں میں روح دے کے دم مسیح نے دیا باپ کے عدل کی تسکین کا بیان کیا کہیے باپ کے عدل کی تسکین کا بیان کیا کہیے عزیز بھائی بہنوں خداِ قادرِ مطلق آدل خدا ہے علیب پر اس کے عدل کی تسکین ہو چکی ہے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے دوسری کنٹیوں پانچ باپ کی سترہ اٹھارہ انیس آتھ میں لکھا ہے کہ اس نے جان دے کر ان کی تقصیروں کو ماف کر دیا کوئی تقصیر کسی کی اب اس کے ذمہ نہیں لگتی بس شرط یہ ہے کہ وہ مسیح کے حضور آئے بھر تسلیم ہم کرے اس کے کفارے کو مانیں اور ابھی نجات پائیں یہ میری دعا ہے کہ ان کلمات کو لوگ یاد رکھیں اور مجات پانے کے لیے مسیحہ کے در پہ آئیں اور انگر مجات پانے یسو مسیح کے نام پہیں آمین 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 بہت شکریہ پاستر جی بہت خوبصورت بہت شکریہ پاستر جی بہت خوبصورت سیمین صاحب میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا snaar Aww will pa laughs you thank you پاسٹر جی آمین으� میں اپنی ناظرین سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کرسچن نیٹ ورک جو آ مل referee جو نیو کاستل 有ユیر سے اس وقت آب تک پہنچ رہا ہے جب کبھی بھی مخالف مسیح کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے جیسے مبشر یا ابو لوکمان مبشر ن ب細ل لکمان تھا تھا اور اب اسی طرح اسرائیل کے ہیلتھ منیسٹر نے جو کہا کہ ہم خوش ہیں اس کرونا وائرس سے ہم خوش ہیں کیونکہ یہ آمد ہے ہمارے لیے کہ ہمارا مسیح آنے ہلا ہے تو ہم نے ہمیشہ پروگرام جو ہے اس کے لیے کیا ہے آج بھی ہم تین بجے جاننے والے ہیں اگر سیمین صاحب اگر اجازت دیں گے تو آپ اگر ہو سکے تو تین بجے تک ہم اس کو اگر سمیٹ سکتے ہیں اگر آپ تو ہم یہ کہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ ماہر جو ہے وہ ڈاکٹر انجیلی صاحب ہیں ان کے بعد ڈاکٹر پروڈرڈ انجیلی امریکہ سے ہے اور اسی طرح نئی وائز ہیں لنڈن سے جو ہمارے ساتھ بات کریں گے خصوصا کہ جو یہودی اسرائیل جو کہہ رہا ہے مسیح کیا یہ کیونکہ کچھ ہمارے مسیحی بھی اسے کچھ خوش ہیں یا انہوں نے تفسرہ نہیں کیا اس ویڈیو کو جو شاید مسعود نے بات کی وہ آگے آگے کرتے جا رہے ہیں تو ہم کریں گے تو آپ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ ہم کچھ دیر بعد جو ہے جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوگا تو ہم ایک نیا پروگرام جو ہے آپ کو دیں گے جو بہت ہی ایک باب مانی ہے تو شیمین صاحب آپ جاری رکھیے گا کتنا اور آپ کے رہ گئے ہیں کچھ لوگ میرا خیال کہ جتنے مارے پارچیسپنٹ پہ سب ہو گیا ہے میں ایک گیت کی دو تین ورسز شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم جو ریڈنگ کا دوسرے حصے سے ہم اس کو پلے کر کے تو اس کے بعد ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ناظرین نے ان سے اجازت چاہیں گے ہمارے پاس میرا خواہد کوئی سات آٹھ منٹ ہے سرور بھٹی اٹلی سے تھے کیا وہ ابھی بات نہیں انہوں نے کچھ رابطہ نہیں ہوا ان سے لیکن ہم ہم ٹرائی کرتے ہیں جب تک آپ آپ پیش کیجئے گا کوئی ٹائم کا خیر ہم آگے پیچھے کر لیں گے اگر آپ کچھ مزید لینا چاہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے سکت خداون کا کلام آگے جا رہا ہے تو ہم ہم ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کتندگی پرگم ہمیشہ کتندگی ریڈیو پروگرام بید سیمین روبرٹس جی ہاں یہ پروگرام آپ ہر ہفتے سنتے ہیں سیمین روبرٹس کے ساتھ اور چیزا روبرٹس کے ساتھ آپ کو شیئر کریں گے ہم یہ کر رہے ہیں ہمیشہ کتندگی کرنے کریں یہ ہے یہ ہے یہ ہی تکیت ہے اسے میں شیئر کی صورت میں تھوڑا سا پاننا چاہیں گے جو لکھا ہے کچھ اس طرح جو جو خروس پہ قربا ہے وہ میرا مسیحہ ہے ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے بہت ہے اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو یہ ظلم اور ستم اس پر میں نے ہی کرایا ہے ہم انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا وہ ہے انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا وہ ہے وہ پیار کا دریہ ہے سچائی کا راستہ ہے بہت اچھا بہت کل دینے کو مجھے جیون خود موت صحیح اس نے دینے کو مجھے جیون خود موت صحیح اس نے کیا خوب ہے قربانی کیا پیار انوکھا ہے بہت اچھا بہت یہ کیا خوب ہے خدا یس مسیح کا پیار ہمیں اس میں نظر آتا ہے اس کے قربانی نظر آتی ہے اور وہ جو بے گناہ بے گناہ ہے وہ اس کا ہمیں اس کی جو خون بہایا اس میں ہمیں وہ وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں ایک گیت بہت ہی پرانا ہے لیکن اس بیری کلوس تو مائی ہارٹ میں اسے میں ضرور کچھ اس کی ورسیت میں پیش کرنا چاہوں گا حتھا پیرہ وچ کل نیزے وینیا ہے دین یسو پیارے موسیقی 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 پیراں بچ کے میزے بینے آئے گنگے سو کیارے ہائے ہائے تیرے دکھنے بارے ہتھاں پیراں بچ کے میزے بینے آئے گنگے سو پیارے ہائے ہائے تیرے دکھنے بارے پیشی کی تی پیلا توس اگے پیشی کی تی پیلا توس اگے چوٹھ تے چوٹھ مارن لگے پیشی کی تیرے دکھنے بارے پیشی کی تیرے دکھنے بارے پیشی کی تی پیلا توس اگے پیشی کی تی پیلا توس اگے چوٹھ تے چوٹھ مارن لگے بیٹا رب دا پنے آن کنی اپنی سنے آن کنے سارے ہائے ہائے تیرے دکھنے بارے ہائے ہائے تیرے دکھنے بارے ہائے ہائے تیرے دکھنے بارے سیمین صاحب بہت خوبصورت تھا آواز اصل میں تو ہم اس وقت خدا کی ہم دو ستائش کر رہے ہیں اور وہ دل اور گردوں کو جانتا ہے یہ ہمارا ایک عقیدت ہے کہ ہم کسی بھی حال میں خدا کو اس کے جلال کو آگے کرتے ہیں تو ٹھیک سیمین صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے سیمین صاحب ہمارا ساتھ پاسٹر آسری جمشیت صاحب ہیں نوٹنگم سے اگر ہم میں انہیں ویلکم کر دیتا ہوں پاسٹر جی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور مسیح سلام کہتے ہیں جی خدا ہون جی سوہ سلام آپ سب کو بہت بہت سلام آپ دونوں کو سننے والوں کو بھی خدا ہون آپ کو برکتے کیسے ہیں پاسٹر جی ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور بڑا چاہتے ہیں آپ کا پروگرام رو چاہتے ہیں اور آپ کے آواز بہت کٹ رہی ہے میں آپ کو دوبارہ کاٹ کے دوبارہ کال کر دوں آپ کے آواز بہت کٹ رہی ہے ضرور ضرور جب تک پاسٹر آسری صاحب ہمیں دوبارہ کنٹیکس کرتے ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاسٹر جی کے بعد ہم ایک آخری کلمات جو آپ کہنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام کے حوالے سے جو اس کے بعد پروگرام شروع ہونے والا ہے سامسون صاحب آپ وہ بھی کہے گا اور میں جو ریڈنگ کا آدھا حصہ آپ نے سنا اس کے بعد جو آدھا حصہ ہے جو بکیا حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی اس کو بھی سنیں اور اس کے بعد ہم آپ سے رخصتی چاہیں گے آپ سے اجازت چاہیں گے اور دعا کے ساتھ اور سارے آپ کے ٹائم کا جتنے اور بھی آج ہمیں جوائن کیا ہم ان کے لئے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا اپنے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں وہ آئے اور انہوں نے اپنے گیت سے ہمیں بلیس کیا اپنے پویم سے ہمیں بلیس کیا تو ان سب کے ہم شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر اے آر لازل صاحب جو انہوں نے آج کلام شیئر کیا ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور سیمسن جوید صاحب کا دوبارہ سے میں شکریہ دا کرتا ہوں بہت آپ نے ہمیں ٹائم دی آپ نے پلیٹ فارم پر بلا کی نیو کسل نیٹ ورک کے حوالے سے تو بہت بہت شکریہ میں یہ کہوں گا جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا نیو کسل کرسچن نیٹ ورک یہ آپ کا اپنا ہی ہے یہ جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ایک اچھا ہے کہ آپ اس نیٹ ورک پہ آئے اور ناظرین یہ سیمین رابرٹ اور ان کی میسیس ٹریزا یہ کپل ماشاءاللہ ان کو خدا اور برکت دے کافی عرصہ سے یہ خدمت کار رہے ہیں اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جتنی ان کے خدمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی چھوٹا سے ہم ابھی ہمارے سٹارٹ ہوا ہے میں یہ کہوں گا کہ خداون کا جو پیار ہے ہمارے دلوں میں ہمارے نس نس اور گودے گودے میں خداون کا پیار ہے وہ بچپن سے ہے کیونکہ ہمارے خداون کا شکر ہو کہ خداون اپنے بندوں کو کہیں سے بھی چن لیتا ہے خواہ آپ ہندو گھرانے سے ہوں آپ سیکھ گھرانے سے ہوں آپ مسلم گھرانے سے ہوں لیکن میں خداون کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ خداون نے مجھے ایسا گھر عطا کیا کہ جس میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور سوتے ہوئے جاگتے ہوئے مجھے کلاہم کی باتوں کو سننا نصیب ہوا اور خداون کا شکر ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے خاص طور پر ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں خداون کے سامنے کہ خداون نے مجھے بس سارا جلال جو ہے خداون کے نام کو جلتے ہیں یہی بات ہے کہ ناظرین ان کو خدا نے جو بچییں بھی دی ہیں وہ بھی میڈیا کی ماہر ہیں اور فائملی اسی وقت ایک بڑی کامیاب اور بڑا جو ایک کہلیں کہ سپورٹ ہو جب ایک دوسرے کی تو آگے بڑھتے ہیں جس طرح ہمارے سیمین صاحب ان کی میسز کرتی ہیں اسی طرح ان کے بچے بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں اور یہی میری طرح خواہش بھی تھی کہ آپ ان کو ان کی آواز سنا کرتے تھے گو کے سارے ہی ان کو جانتے ہیں تو آپ نے اس طرح ان کو روب روبی دیکھا اور یہ جہاں بھی کئی ایسے جگہ ہوتی ہے وہ پہنچے رہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی آخری کلمات ہیں آخری کرنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے پھر ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں پاسٹر آسیر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابھی جوائن کر رہا ہوں تو ان کو آواز کچھ صحیح نہیں جا رہی تھی میں دیکھتا ہوں آپ موبائل کو تھوڑا دو رکھا کرو پھر نہیں کٹتی اور بڑی کلیر آواز جلدی اور جب تک ہم فون ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں میں آپ کو اتنی دیر میں ایک بڑی خوبصورت نظم جو شیارل کوڈ سے ہیں ہمارے میرے استاد بھی ہیں شاعری میں پرویز بزمی کا بہت خوبصورت ایک ہے جب تک آپ ملا ہو میں پھر جی لائن پہ ہیں اگر آپ پڑھ دیں آپ لے لیں لے لیں پاسٹر آسیر صاحب لائن پہ ہیں آپ میں سن رہا ہوں بالکل سن رہا جی جی اچھا پلیز آپ ہم آج تھوڑا سا پروگرم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے فیس بک پہ شرد آپ سن رہے ہوں گے ہمیں تو آج کے پروگرم کی حوالے سے جو آج ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں گو کہ آج کا ہمارے جو پروگرم تھا آپ کے کال آرہی تھی اس وقت لیکن انگیج تھا فون تو میں دے نہیں سکا ہے تو پلیز آپ کچھ کہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو آج ہے بیٹریل اور ریسٹ آف جیزس کے حوالے سے کچھ ہلفاظ میں ہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے تک ملدہ کیا میں نے تک ملدہ کیا میں نے تک ملدہ کیا لیکن یہ کہ پہلی چیز تو بہت کچھ رہے ٹاپک ساف لے کر آکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس کی ریزریکشن اس کی عید مناتے ہیں ہم بہت سانسارے واقعات کو ہم یاد کرتے ہیں اسے ایک لمحے کو ہم یاد کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کو جب ہم آج کی زندگی میں خود اپنے پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں یا اگر ہم اپنے آپ کو اس سیچویشن میں خود ڈھالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر بہت زیادہ موقع ملتا ہے اپنی زندگی پر اور اپنے گردوں میں پر سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ آج دوہزار سال پہلے تو ہم کہتے ہیں اور مسیح اسو کے اپنے ہی ایک شاگرد نے ان کو دھوکہ کیا انہیں پکروایا اور وہ ساتھ ساری سٹوری بچوں کو ساری جو بیبلک کے جو فیکٹ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ہمارا جو کریکٹر جو ہے ہمارا جو روز ہمارا جو چال چلنج جو ہے ہمارا کردار ہمارا گفتار جو ہے ہم اپنے ہی اندر کس طریقے سے یہودہ ہم خود بنے ہوتے ہیں ضرور ہی نہیں ہوتا ہم نے کسی کو بوسہ لے کے تو پھر بھی اس کو ہم نے دوسرے کے حوالے کرنا لیکن ڈی دفعہ ہمارے اپنے بہت ایسے ایکشنز ہوتے ہیں جو دوسروں کو مسائل کا شکار کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہزار سال پرانی کہان یہ بلکہ آج کی بھی کہان میں کہ جب ہم زندہ خداوند کو مانتے ہیں جو ہمیں تیار کا محبت کا اور مخلص جو ہمارا کردار ہے اس کی تربیت دیتے ہیں تو آج کے دور میں ہمیں اپنے آپ پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ دن میں کتنی دفعہ میں اپنے بہین کو بھائی کو دوست کو کسی بھی طریقے سے میں اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں اسے دھوکہ دیتا ہوں اس کو ٹریک کرتا ہوں بھلے کمیونیکیشن میں بھلے کسی بھی اندار سے تو خداوند نے ہمیں اپنی ایمیج پر بنایا ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں اگر ہم خدا کو رو برنور اوزر میں ہی دیکھتے ہیں تو اس کی ایمیج ہم دور سے انسانوں میں ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں اس سٹوری کو آج کے دن میں 21 سنسے میں ہمیں اپنے اوپر لاغو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلی چیز تو ہم اپنے آپ کو ٹھوکے میں رکھتے ہیں اور پھر جب خود دینائل کا ہم لوگ شکار ہوتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اپنی مشکلات کے ساتھ دوسروں کو ہی مشکلات میں ہم فساد دیتے ہیں یا بس جاتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہے خداوند یسو نے ایک بہت خوبصورت ہمیں ایک جو ہے نمونہ دیا ہے کہ دوسری چیز ہمیں معافق ہے جو لوگ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں ہم نے ان کو معاف کرنا ہے ہم نے ان کی اس غلطی کو بلے وہ انجانے میں کرتے ہیں یا جانبوش کے کرتے ہیں ہمیں جس 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 دیتے ہیں گوڈ ہیں کیونکہ آج کبھا جو میری شیئرنگ جو سمجھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ براہ قادر و پسلک خدا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ ہمیں معاف کرتے ہیں جو ہمیں ہرٹ کرتے ہیں ہمیں ان کو بھی معاف کرنی کی ضرورت ہے بلکل بلکل thank you very much بہت ہی few words میں you said a lot اور ہمارے time کی کمی کی ویہا سے ہم کیونکہ اس کے بعد سمسن صاحب اپنا دوسرے پروگرم کو کیاریون کریں گے جاری رکھیں گے اور میں بہت شکریہ آپ کے لئے ہمیں بہت شکریہ آپ کے لئے دوسرے آپ کے لئے دوست ہیں جس کے لئے آپ کے لئے دیکھ رہے ہیں سب سے بڑھ کے من کا شکریہ بہت شکریہ پاسٹر آسف میں کہوں گا چھوٹی سی بلکات برکات اور دعا کریں جو کرنٹ اور ہمارے دعا دعا چاہے پیس جی میں خوش ہوں سکتا اللہ 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 ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو جو تھا اور آنے والا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون کہ آپ ہمارے کنٹرول ہیں کوئی بھی چیز خداوند ترے ہاتھوں سے باہر نہیں ہے بلکہ خداوند everything happens in our life جو بھی ایک ایک لمحہ ہمارا جو گزرتا ہے وہ سب ترے کام ہیں خداوند خداوند ہم ترے مخلوق ہے خداوند اور تو ہمارے خالق ہے آج کل کے مشکل حالات ہیں خداوند جب دنیا ایک نفس نفسی کے عالم میں ہے اور بہت سی چیزیں خداوند چینج ہو چکی ہیں بہت سائیکلوجیکل اموشنل فیزیکل اور اکنومک خرائسس سے ہم گزر رہے ہیں تو خداوند اس سورتحال کو اس سیچویشن کو آئے رب رب و یسو ہم تیرے ہی ہاتھوں میں دیتے ہیں اور تیسے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہم سب کو صبر دے ہم سب کو کمفرٹ کر ہم سب کو ایٹرنل ایک بیس دے ایک ایسا بیس اور ایک ایسا شلوم خداوند جو صرف تیری عزاق چہتا ہے خداوند جہاں پر بھی تیرا کلام سنایا جاتا ہے جہاں پر بھی خداوند حکمت کی بات ہوتی ہے جہاں پر بھی خداوند لوگ انتوں سے لیے حوصلہ افزائی کا پائنس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایمان کی مضبوطی کا وسیلہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی خداوند لوگ اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں اپنے ہائیڈنگ سپوٹس میں بیٹھ کر خداوند آج تیرے کلام کا پرچار کرتے ہیں اور تیرے کلام کی اور تیرے خداوند کلام کی مضبوطی کا اور سچائیوں کا جو احساس ہے خداوند جو ہم تب پہنچاتے ہیں اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادمہ کے لیے تیرے خادم tookے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند جو انساری مشکل میں بھی تیرا کلام ہم تک لے کر آتے ہیں ان سارے ساتھیوں کے لیے جن کے وسیلہ کی ہم تب پہنچا ان کو خداوند تو پر پر کر کے پیارے خداوند جتے سننے والوں نے آج برکت پاری ہم ترہ شکر کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس برکت کو لے کر وہ دوسروں تک جائے ہے خدا ورن تاکہ خدا ورن تری بلسنگ صرف ہم مختلف تک نہ رکھیں بلکہ محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں میں دیں خدا ورن تری محبت کو ترے پہلاب کو خدا ورن تری آزادی کے تری سالیشن کے عبودی زندگی کے کلام کو خدا ورن ترہ دوسروں تک لے کر جانے والے سکے ہیں پروگرم کے لئے شکر کرتے ہیں پروگرم کے اختتاہم میں خدا ورن دعا کرتے ہیں کہ یہ دونوں جوڑا خدا ورن ہمیشہ دری خدمت میں اپنے بچوں کے ساتھ درہے ہیں ان کو خدا ورن تو بہت برکت ہے ان کے فائنائنس خدا ورن جو پروگرم کرنے کے لئے درکار ہے وہ بھی خدا ورن تو یہا ہوا یری ہے تو مہیا کرنے والا ہے یہ ست کچھ ماند لیتے ہیں پر وہ زندہ بیٹے ہمارے خدا ورن جس و مسیح کے نام پہ آمین 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 تھنکیو تھنکیو پاسٹر جی تھنکیو ہمیشہ تک سننے والوں کے ساتھ اور جو بھی ٹیم کے ممبر ہیں ہم سب کے ساتھ رہے ہیں آمین آمین تھنکیو تھنکیو جی سمسن سب ہمارے پاس جس تین منٹ اور لوں گا میں آپ کے اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے اور ہمارے پاس بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں اور میں میسیجز نہیں پڑھ سکتا لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جتنوں نے بھی میسیجز کیے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پروگرم کو سن رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ریڈنگ کا اگلا حصہ ہم لکا کے انجیل سے ہم سنیں گے شکریت اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جبہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آسمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے وہ مشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا چپا آگے پڑا اور گھٹنے ٹے کر یوں دعا کرنے لگا کہ آئے باپ اگر دو چاہے تو یہ پیالا خود سے کھٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تکویت دیدا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مقتلا ہو کر بہت بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ ہویا مون کی بڑی بڑی بھولنے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شایدو کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوٹے پایا اور ان سے کہا تم سوٹے جو ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو وہ یہ کیا ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک دنگ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یہسو کے پاس آیا کہ اس کا گوسہ لے یہسو نے اسے کہا آئے یہودہ کیا تو گوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا جائے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نیر سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر بستہ دہنہ کمال وڑا دیا یہسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کے کان کو شو کر اس کو اچھا کیا پھر یہ سنے سردار کاہینوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے داکو جان کر دلواریں اور لٹھیا لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہرے ساتھ تھا تو تم نے اپنے ساتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری خڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پھر وہ اسے پھکڑ کر لے چلے اور سردار باہن کے گھر میں لے گئی اور پترس پاسلہ پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا دی اور جب انہوں نے سہل کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ایک لوڈی میں اسے آنگ کی روشنی میں بیٹھ رہا ہوا دیکھتا اس پر خوب نکا کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ آئے عورت میں اسے نہیں جانتا دھوڑے دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھتا کہ دھوڑے دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھتا پترس میں بیٹھ گیا اور ایک دھوڑے بھر کے بعد ایک دوڑے دیکھتا یقینی اسے کے لئے دیکھتا یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ دی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم موقھ نے بانگ دی اور خداون نے پھر پر پترس کے درف دیکھا اور پترس کو خداون کی وہ بات یہ آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج ملک کے بانگ دینے سے پہلے تین بار میرا انکار کرے گا اور پترس کے در ناز اور رویا جو میں ٹومورو نو 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 مندے ہم کلام مقدد سے سن رہے تھے لوکھا کی انجیل جی بیک گرنڈ میں کچھ آواز آ رہی ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریڈنگ ہے اس میں ہم یہودہ سکریوتی پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں ہم زیادہ یسو مسیح کے جو ریسٹ ہے اس پہ ہم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بیک گرنڈ میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پترس کا کردار ایک نظر آتا ہے جو کہ یسو مسیح کے بہت زیادہ دعوے کرتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ مرنے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں تمہارے لئے مر بھی سکتا ہوں میں جان دے سکتا ہوں لیکن خداوند اس کو کہتا ہے کہ تو تین بار میرا انکار کرے گا لیکن آج ہم ہم خداوند کا کتنی دفعہ اپنی زندگی میں انکار کرتے ہیں کتنی دفعہ ہم ہم جہاں ہمیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم خداوند کا اقرار کر دیتے ہم ہم اس پترس کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم خداوند کا اقرار انکار کریں اور اس کے بعد ہمیں ریالائز ہو تو ہم خداوند کا اقرار کریں عزیز ہو یہ سوچنے کی گھڑی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اس دنیا میں اپنے ورک کے اگر ہم اپنے کام پر ہیں ہم شاپنگ میں ہیں ہم کسی پلیگرانڈ میں ہیں ہم کسی پارٹی میں ہیں ہم ہم کس طرح خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اپنے بولنے سے جب ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنا خداوند کے نام کو کس طرح ہم جلال دے سکتے ہیں یہ سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں اور اس چیزہ آخر میں آپ کچھ کہیں گے ہم یہی کہیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں سے بڑھ کے دوسرا کو اور سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو اور میں دوبارہ سے سیمسن جوید صاحب کا شکریہ بہت 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 بہ اور اسی طرح میں فادر نظیر مانی ہے ہمارے پارٹنر اسی طرح کچھ اور دوست بھی ہیں جن کی طرف سے ایسٹر داس جو ہماری وومن ان کی انچارج بھی ہیں وہ ارینج کرتی ہیں وومن کے لیے اور اسی طرح میں انجیلی صاحب کی طرف سے بھی آپ شب کا چھپریہ کرتا ہوں اور ناظرین کا بھی اور آپ کا بھی اور دھیروں دوائیں آپ کے ساتھ دونوں کے ساتھ اسی طرح آپ خوبصور کلام دیتے رہیے گا خدا آپ کو حمد اور طاقت دے اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ take care everyone take care بیماری کو یا اس وقت کرونا کو دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ گھر میں نہ لائیے گا گھر میں ہی ٹھہرئے گا آپ اس طرح باہر گھوم پھر کے اور دعوت دیتے ہو اس کو کہ وہ آپ کے ساتھ آئے اس طرح آپ گھر میں آپ صاحب جو سندے ہیں میں صرف سیمین رابر صاحب کو نہیں کہہ رہا یہ اپنے ناظرین کو سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر میں ٹھہرئے گا تاکہ جب تک اور امید ہے خدا سے دعا ہے اور خدا سے کہ بہت جلد بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے تو ہم دوسروں کا آٹومیٹکلی ہم خیال رکھتے ہیں تو بہت شکریہ خیال رکھتے ہیں تو بہت شکریہ خیال رکھتے ہیں تو بہت شکریہ